السلام علیکم منتھار نیوز کے ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ایوب انداز منتھار نیوز کی طرف سے آج ہم روحی میں موجود ہیں اور ہماری تقریباً ساری ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم آئے ہیں اپنے ایک دوست کو یہاں لے کر محمد بلال رانہ صاحب کو جنہوں نے ریسرچ ورک کرنا ہے ریگستان کے مختلف پودوں پر اور جڑی بوٹیوں پر تو یہاں پہ ہمیں کچھ نظر آ رہی ہیں جو سوکی ہوئی ہیں خوشک ہیں زیادہ نہیں نظر آ رہی ہیں ابھی کیونکہ موسم نہیں ہے نئی جڑی بوٹیاں پھوٹنے کا اگنے کا تو جو ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں اور اچھی کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوست محمد بلال رانہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنا مکمل تعرف اور اپنی تعلیمی کاوشیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اب کیا کیا اور کیا کرنا چاہتے ہیں آگے جی بلال بھائی میرا نام محمد بلال رانہ ہے اور میں ملتان میں بھاؤدن زکریہ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں تو اصل میں میرا کام جو ہے وہ ایمفل کر رہا ہوں میں وہاں سے فوڈ سائنسز میں تو بیسیکلی ریسرچ میری اب سٹارٹ تھی تو اس لحاظ سے پھر مجھے جو ریسرچ وقت ملا تھا وہ اتنو بٹینیکل سٹڈی کے اوپر تھا تو جتنے بھی چولستان کے اندر مختلف جڑی بوٹیاں ہیں یا پلانٹ ہیں یا درخت وغیرہ موجود ہیں جن کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میڈیسنل فائدے ہیں یا ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بیماریوں کے لیے وہ موضوع ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کی تلاش میں ہم نکلے ہیں آج تو کوشش کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ ایسے پودے یا جڑی بوٹیاں ملیں جو ان بیماریوں کے لیے موضوع ثابت ہوں تو دیکھتے ہیں جی آج پھر ہمیں کیا کیا یہاں پہ ملتا ہے جی بھائی آپ نے ملال بھائی کی باتیں بھی سن لیں اب ہم ذرا دیکھیں گے جی یہاں پہ کیا کیا پودے ہمیں نظر آتے ہیں ملتے ہیں اتنی دیر میں ہمیں اس پودے کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں آپ جی بتائیں جی اسلام علیکم میں جہانگیر حسین آج آپ کو اس پودے کے بارے میں بتاؤں گا یہ پودا جو ہے اس کو ہم اپنی دبان میں بولتے ہیں کھپ یہ جو ہے جس آدمی کے مثلا کے دماغی توازن یا دماغی نصے بند ہوں ان کے لیے یہ بہت کارامند ہوتا ہے اس کا پانی جو ہے ناک میں ڈالیں فوراں آپ کو چھیکا جائے گی دو تین دفعہ ڈالیں آپ کو چھیکی آنا شروع ہو جائیں گی چھیکی آنا یہ صحت کا عمل ہوتا ہے مطلب اس کو توڑ کے اس کی کمپل توڑ کے اس کا پانی ناک میں ڈالیں ابھی تو اس کا سیزن نہیں ہے یہ کورا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے مر جا گئی ہے اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کو آپ اوپر سے پڑھیں اس میں اندر پانی نکلتا ہے وہ ناک میں ڈالیں اور چھیکیں آنا شروع ہو جاتی ہے دوست تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کے پانی کو ناک میں ڈالا جائے اور پھر کیسے چھیکیں آتی ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دوست ٹرائی کر رہے ہیں یہ جو بیر بوٹی ہے یہ جو ایک انسیکٹ ہے یہ کس کس کام آتا ہے یہ زیادہ تر مردانہ طاقت میں بہت کارامد ہے مردانہ طاقت کا بہت ہی اس میں کارامد نقصہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور استعمال اس کا اور یہ بواسیر میں بھی استعمال ہوتی ہے بواسیر کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے تو یہ تو ایک انسیکٹ ہے نا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ان جڑی بوٹیوں میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو استعمال کرنے سے بواسیر کا بہترین طور پر علاج ہو سکتا ہے اگر بواسیر کا جو ہے نا یہاں پر اس طرح جو ریگستان میں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں ہے جس کا کارامد ہو اگر میدے کے لئے کسی کے میدہ ہیٹ کر جائے اس کے لئے کارامد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈرمہاں 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 ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ یہاں سے لے جائیں خوش کر لیں اور بھوکے رکھ لیں اس کا پانی صبح کو چھان کر پی لیں میدہ جو آپ کا پھوڑے پھنسیاں میدے میں جلن وہ ختم ہو جاتی ہے میدہ برف ہو جاتا ہے اچھا وہ میدے کے ہیٹ کو بھی ختم کر دے گی اور جو خون میں خرابی ہوتی ہے فساد ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے گی اس کی شناکت کیسے کریں گے اس کی کیا حیرت ہوتی ہے وہ چھوٹی جو اتنا پودا ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بریق بریق کانٹے ہوتے ہیں اچھا یہاں آپ ممکن ہے مل سکے کہیں ابھی نہیں ملنا وہ بھی ساون کے مہینے میں نکلتا ہے اچھا ساون کی بارشوں کے بعد ہوگا ساون کے مہینے کے بارش کے بعد وہ نکلتا ہے اچھا ایک پودا ہوتا ہوگا چھپری کے نام سے اگر یہاں پہ کوئی اس طرح مل جاتا ہے ہمیں کہ وہ بتا سکتا ہے اس کا استعمال اس کا سیمپل لے لیں گے ہمارے یہاں پہ دو ایک دو دوست حقیم ہیں ہم ان سے پوچھ لیں گے میں نے جو اس کا چند ایک استعمال دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو جانور وغیرہ اسے کچھ کھاتے ہیں یہ نمکین ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس ایریے میں جو تندور بنائے جاتے ہیں نا مٹی کے تندور ٹھیک ہے ان کو اس جو جھاڑی سے ہے ان کو اندر ہی اس کو پھیرا جاتا ہے اس کو پانی لگایا جاتا ہے اور اس سے وہ تندور کی جو مٹی ہے نا وہ نہیں اکھڑتی وہ روٹیوں کو نہیں لگتی یہ استعمال میں نے اس کا دیکھا ہے ہاں جی دوستو یہ ہم ایک پودے کے قریب کھڑے ہیں یہ ایک مختلف قسم کا پودا ہے جو ریگستان میں ہوتا ہے اس کی دو اقسام ہیں ایک کو لیا کہا جاتا ہے اور ایک کو لئی کہا جاتا ہے جو لیا ہوتا ہے وہ بہت بڑا درخت بن سکتا ہے اور اس کا تنہ بھی اچھا خاصہ ہوتا ہے اور جو لئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قد کاٹ نہیں کرتی اور اس کا تنہ بھی موٹا نہیں ہوتا اور اس کی لکڑی جو ہے وہ تقریبا ایسی نہیں ہے کہ جس کو فرنیچر میں استعمال کیا جا سکے اور یہ جانوروں کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے یہ ایک ایسا ریگستانی پودا ہے جو سایہ فرام کرتا ہے اور بطور اندھن استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے سیوا اس کا کوئی زیادہ استعمال نہیں ہے ہاں لیکن وہ لوگ جو یہاں پہ سفر کرتے ہیں جن کے پاس اونٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ رہنے والے اونٹ اس کو کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے سیوا اس کا کوئی زیادہ استعمال نہیں ہے خاص طور پر دو ہی چیزیں ہیں اس کی ایک سایہ ہے دوسرا اس کی لکڑی کا بطور اندھن استعمال ہے اور دونوں اقسام کا اسی طرح ہے بڑے خوبصوری طریقے نل بھائی بلال بھائی یہ پودا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسے یہاں پہ لوکل لینگویج میں جو ہے اق کہہ رہی ہے اور یہ بڑا کارامد پودا ہے اس کے چند استعمالات سے میں خود واقف ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ یہ ایک ریگستانی پودا ہے ٹھیک ہے جی اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کے جوڑوں میں یہ گھٹنوں میں کلائیوں میں اگر پین ہو رہی ہے تو اس کے پتے کو آپ توڑیں اس کو صاف کریں دھو کے اس پہ تیل لگائیں ہلکا سا اور اسے گرم کریں گرم کرنے کے بعد اس جگہ پہ آپ باندھ دیں اسے ٹھیک ہے تو الحمدللہ ایک دو دفعہ ایسا کرنے سے آپ اس تکلیف سے نجات حاصل کر لیں گے ایک استعمال یہ رہا دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی زہریلی چیز نے کٹ لیا ہے جن میں بچھو ہو سکتا ہے ساپ ہو سکتا ہے مکڑی بھی بہت زہریلی ہوتی ہے لوگ اس سے واقف نہیں ہے خیر مکڑی بہت زیادہ زہریلی ہوتی ہے اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے تو اس کی کومپلیں یا اس کے اوپر یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں ان کو توڑیں اچھی خاصی مقدار میں صاف کریں اس پہ کوئی انسیکٹس نہ ہوں کیڑے مکڑے ہشرات نہ ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم دکھا رہے ہیں اپنے کیمرویمین بھائی کو بھی ٹھیک ہے ان کو توڑیں جی صاف کر کے انہیں چباتے جائیں جب تک یہ آپ کو کڑوے نہ لگیں ٹھیک ہے یہ فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کہ آپ کو کسی زہریلی چیز نے کٹا ہے تو اس کو چباتے جائیں مسلسل جب یہ آپ کو کڑوہ لگنا شروع کر دے تو پھینک دیں اسے اور آپ انشاءاللہ بہت جلد جو زہر کا اثر تھا اس سے بچ جائیں گے باہر نکل آئیں گے ٹھیک ہو جائیں گے یہ جی بہت بڑا اس کا بینیفٹ ہے ٹھیک ہے جن علاقوں میں یہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بچو اور ساپ ضرور ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے جو نقصان دے جانور جہاں پہ رکھے ہیں وہاں پہ ان کی شفا کے لیے کچھ نہ کچھ بھی رکھا ہے تو یہ ایسے خطرناک زہریلے جو جانور ہیں اشرات ہیں ان سے بچاؤ کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے جی دوستو ہم یہ گھوم پھر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کچھ بل دیکھے ہیں ریت میں بنیادی طور پر تو یہ بل چوہوں کے ہوتے ہیں یا نولو وغیرہ کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن بات یہ ہے کہ ایسی بلوں میں یہاں پہ بہت سارے خطرناک جانور بھی چھپ سکتے ہیں جن میں ساپ ہو سکتے ہیں اور بچو ہو سکتے ہیں یہ خطرناک چیزیں ہیں لہذا بچنا چاہیے جہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں ایسے بل نظر آئیں ٹھیک ہے جی تو ان میں جو ڈیزرٹ ایرے میں پائے جانے والے ساپ ہیں ان میں مختلف ہیں ایک تو ہے جسے یہاں پہ عام طور پر جو ہے وہ لنڈا ساپ کہا جاتا ہے یا لنڈی کہا جاتا ہے دوسرا یہاں پہ ڈیزرٹ کوبرا ہوتا ہے کالے رنگ کا جو ساپ ہوتا ہے